موسیقی اس میں آپ کے پیرنٹ شامل نہیں ہیں اس میں آپ کے سبلنگ سپاؤس بچے شامل نہیں ہیں اگر ان پانچ لوگوں کے نام آپ لکھ لیں تو کتنا اچھا ہوگا پانچ لوگ ایسے ڈونے آپ اپنی لائف میں جن کے ساتھ آپ فری ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا دکھ درد شیئر کر سکتے ہیں جن کے سامنے آپ اپنی کمزوریاں رکھ سکتے ہیں جب آپ کے کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ کے ذکر میں فوراں سے ایک بندہ آجاتا ہے that may be your parents that may be your sibling that may be your spouse that may be your co-workers that may be your class fellows anyone پانچ لوگ اب وہ پہلی رہن چھوڑ دیں وہ جو پہلا آپ نے اس کو اس کو ڈبہ لگا دیں جو پہلا بنایا تھا پانچ والا اس کے گردے بند کر دیں اس کو کسی خانے میں ڈبے میں ہو گئے pick up your phone make a call to them ان پانچ لوگوں کو یا ایک message کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ جناب مجھے میری تین خوبیاں اور تین خامیاں بتائیں نکالیں موبائل ان پانچوں کو یہ جو بعد والے پانچ تھے جن کے ساتھ آپ کے secrets share ہیں جو آپ کو جانتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا بہت اچھا مطلب understanding ہے صرف ان پانچ لوگوں کو آپ نے ایک ایک message دینا ہے یا call کر لیں یا message دے لیں اور message میں ہر ایک ہر پانچوں کو ہو گئے message call آگے بڑھیں ایک بچہ بڑی اچھی drawing بناتا تھا بہت اچھی drawing بناتا تھا اور لیکن اس کا ایک problem تھا وہ drawing board کی اوپر آدھے پیج میں بناتا تھا باقی بنی بناتا تھا میں نے تو پورا board use کیا وہ شاید میری drawing بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں time بھی میں نے ڈیرھ دو منٹ لیا ہے تو وہ بچہ جو ہے پورا board use نہیں کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ half of the board use کرتا تھا اوپر والا board وہ use ہی نہیں کرتا تھا drawing اس کی اچھی تھی اس کے sketch بڑے clear تھے اس کے جو figures draw کرتا تھا اس میں زندگی ہوتی تھی جان ہوتی تھی پہچان بندہ جاتا تھا کہ یہ کیا بنا ہوا ہے لیکن وہ half of the board draw کیا کرتا تھا half of the board وہ چھوڑ دیتا تھا اب ہوا گیا کہ اس کے پیرانس کے سوالے سے پریشان ہو گئے انہوں نے دائمہ لوگ کو approach کیا جب سمجھدار لوگ سمجھ میں آتے تھے ان کے ساتھ گفتگو کی کسی طریقے سے ہمیں پتا چلے ہمارا بچہ یہ کیوں کر رہے کوئی اچھا جواب نہیں ملا دو تین مہارے نفسیات بھی try کر لیے finally ایک دو بندے ایسی بھی آئے مہارے نفسیات جنہوں نے اس کو drawing بناتے ہوئے دیکھتے رہے دیکھتے رہے لیکن پھر بھی find out نہیں کر سکے ایک سمجھدار بند آیا اس نے آ کے دیکھا بچے نے drawing بنائی drawing بنانے کے بعد اس نے half of board use کیا half of board اس نے use نہیں کیا اس نے بچے کو بلایا اس نے کہا بیٹا آپ آدھا board use کرتے ہو اوپر آدھا board کیوں use نہیں کرتے سادہ ساتھ سوال تھا بچے نے کہا انکل میرا اوپر ہاتھ ہی نہیں پہنچتا اوپر میرا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا اگر یہ سمجھ آ جائے کہ reason کیا ہے تو کیا issue resolve ہو سکتا ہے this is what our session today ہمارا جو آج کا session ہے وہ اسی بات بھی ہے کہ جی آپ کو سمجھ جانا چاہیے یا ہم کوشش کریں گے drive کرنے کے ڈھونڈنے کی کہ جی ایسا اگر problem ہے کہیں اور ہم اس کو diagnose کر لیں تو ہم address کر لیں گے جو leadership کو کہیں نہ کہیں tough time ملتا ہے اس کی main reason کیا ہوتی ہے کہ اب diagnose نہیں کر پا آپ کو being a leader جہاں پہ challenges ہیں یا جہاں کہیں پہ بھی آپ tough time لیتے ہیں وہ upload کر لیں پھر ہم اس کو address کرنے کی طرف چل پڑیں گے میں آپ کو ایک بوٹا issue بتاتا ہوں grouping ہوتی ہے سب سے بڑا problem بانتا ہے grouping کا politics ہوتی آپ نے لکھ لیا جو بھی جس طرح سے بھی اپنے heading دے لی ایک پانی کی بوٹل ہے میرے پاس نظر آ رہی ہے اس میں کچھ پانی بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر اگر مزید پانی ڈالنا ہوتا طریقہ کر کیا ہوگا cap remove کرنا ضروری ہے گنجائش دینا ضروری ہے ایسا ہی ہے کچھ سیکھنے کے لیے بھی کچھ گنجائش دینا ضروری ہے آپ کو بہت ساری چیزیں پہلے سے ہوتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کے سہارے ہی بیٹھے رہیں تو کچھ نیا آپ کے ساتھ نہیں آسکتا یہاں سے کہیں آواز آئی تھی ان لن لوگ لن نہیں کرنا چاہ رہے ہوتی ہیں ایک main reason کیا ہوتی ہے انہوں نے cap لگایا ہوتا ہے جب تک cap لگا رہتا اس وقت تک آپ کے پاس کچھ نیا نہیں آتا جب cap remove ہوتا ہے تب جا کے کچھ نیا آتا ہے leadership کے حوالے سے ایک سوال تھا جی leader کون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کون ہے یہ صاحب اور ان کو as a leader ایک identification ہے یہ recognized یہ صاحب as a leader recognized as a leader recognized as a leader recognized as a leader recognized very nice بات یہ ہے کہ جو established concepts ہیں leaders کے leadership کے حوالے سے کہ established قسم کے concepts ہیں now we are going to talk about کہ اس کے علاوہ بھی leadership ہوتی ہے یہ جو program design کیا گا تھا lead the leader اس کا جو main theme ہے وہ یہی ہے کہ society کے اندر سے وہ بہت سارے لوگ جو کہ leaders ہیں لیکن recognize نہیں ہیں leaders ہیں لیکن identification کا issue ہے ان چیزوں کو اور ہو سکتا ہے ایک پورا package ہو اگر وہ package آپ کو ملے تو automatically بندہ leader بن جائے اس package کی بات ہوگی تو automatically بندہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جی یہ کیا do you know this gentleman احتضال حسن بنگش what he did دو ہزار بچے سکول میں بڑھتے تھے اس نے کیا کیا روکنے کی کوشش کی اور خود شہید ہو گیا اس کو ستارہ شجاعت ملہ store of bravery اور 2014 میں اس بندے کو herald person of the year کہا گیا ٹھیک ہے جی leadership کیا ہے example is leadership getting my point سمجھ آری بات کی leadership کیا ہے ایک established theory ہے اس سے پہلے کہ جی leader ہونے کے لیے بہت ساری دولت بہت سارے لوگوں کا ہونا آپ کی بات کا ماننا انچے انچے جلسے کرنا مائک کو توڑنا گنڈینروں پر کھڑا ہونا سڑکے بند کرنا اس طرح کی چیزیں no ایسا نہیں ہے ایک concept آپ کو دے رہا ہوں کہ leadership what is leadership example is a leadership کوئی شک آسان سی بات ہے آپ کو ایک اور leader سے ملوارا ہوں اس کے بعد ایک اور leader سے ملوارا ہوں find the leader here کاسم شاہ نہیں سلیم غوری کاسم شاہ نہیں رہی سلیم غوری what he is doing here you know جی انہوں نے کیا کیا سلیم غوری صاحب نے جب ان کے اگر آپ history google کریں یہ بندہ تین ہزار سے کمانا شروع ہوا آج ایک بہت بڑا set up اس کے پاس ہے ان کا لندن میں بھی یہ بھی office start ہو گیا ہے چائنہ کو یہ software export کرتے ہیں پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بہت کام کر ان کے جتنے implies especially low grade implies یہ سارے ان کے بچے یہ ان بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھا رہے ہیں یہ ان بچوں کی ساری چیزوں کو look after کر رہے ہیں اور for example کوئی implied during the service اس کی death ہو جائے تو till the completion of the studies he look after them اور اس طرح کی اور دھیر ساری چیزیں ہیں جو یہ اپنے یہ پچھلے جنہوں انہوں نے ایک بڑا اچھا event کیا تھا سلیم غوری صاحب نے کاسیم علی شاہ صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ سلیم غوری صاحب ان کی پوری families اور ان کے بچے ان کی stories ان کی encouragement کے لیے this is another example کہ leadership کیا ہے ان چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے کاسیم علی شاہ کو بھی کیسے face picture آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں ان سے کون واقف نہیں ہے ابھی واقف ہیں کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن کہ ہم نے جو پچھلے دنوں عبدالسمت بھائی جو ہم نے ایک بروشر جاری کیا تھا کہ پورے سال میں about 7000 پلس 7500 7500 پلس لوگ ایسے تھے جو کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن سے کسی نہ کسی حوالہ سے کوئی نہ کوئی course کر کے mostly courses یہاں پہ mostly sessions mostly trainings جو ہیں وہ free ہیں اگر کوئی ایک training charge ہوتی ہے وہ once in a month ہوگی تو اس training میں اتنا ہی pay کر دیا جاتا ہے like آپ کو books ملتی ہیں آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے اگر آپ اس کو calculate کریں تو جتنا آپ pay کرتے ہیں اتنا ہی return کر دیا جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں تو this is what this gentleman is doing and this is another example of جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور سارے لوگ مل کے بیٹھ کے ٹی وی پر ڈراما دکھا کرتے تھے عشاء کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا تھا اور اس کے بعد ایک جملہ آتا تھا لاہور اور اس کے مضافات میں عشاء کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے ایسی ہے مضافات میں رہنے والے لوگ یا جنہوں نے دیاتوں میں زندگی گزاری یا جنہوں نے راتیں یا شام میں اپنی چھتوں پہ گزاری یا کھلے سہنوں میں گزاری وہ اس قسم کی پرندوں کے غولوں سے واقف ہوں گے اور اکثر آپ نے دیکھو گا دھے سارے پرندے شام کے ٹائم میں کٹھے ہو کے جا رہے ہوتے ہیں ایسی کس سمت جاتے ہیں اپنے اپنے بھروں کو ان کو وہ رسہ کون دکھاتا ہے کون ہوتا ہے وہاں جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ہوتا ہونی جیسا ہے آپ نیچے سے ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ جو گروپ جا رہا ہے اس گروپ کا لیڈر کون ہے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس ان کو لیڈ کرنے والا ان کو بتانے والا ان کو ساتھ لے جانے والا جوڑنے والا کون لیکن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے وہاں پہ ایک وہ مدو مکھی کے ترجمے سے آئی ہوئی ایک مووی بھی کہ شاید کسی نے دیکھی وہ شاید کی مکھیوں مانی اس میں بھی وہ جو چھتے کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی وہ تصویر لگا کے اور اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے کاسی ملشا فاؤنڈیشن بھی بنی تو کوئی لے کے چل رہا تھا کسی نہ کسی نے ایک سفر کا آغاز کیا اور اس کے بعد یہ کاروان بنا لیڈرز آر ویڈاوٹ ٹائٹل ان میں کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر ہوگا جو بغیر کسی ٹائٹل کے ہوگا اب وہ جو ٹائٹل کے بغیر لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کا ایک پورا پیکیج ہے جو ٹائٹل کے بغیر لیڈرشپ ہے وہ کام ہو رہا ہے لوگ کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ساری چیزیں لوک آفٹر کرتے ہیں ایک کمپلیٹ قسم کا پیکیج ہے اگر وہ پیکیج آپ تک پتہ چل جائے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس پیکیج سے ڈرائیو کر سکتے ہیں ریکنائز کر سکتے ہیں کسی نے کسی کو آپ کو ایک اکنالجمنٹ آ جائے گی اور ایک ایڈنٹیفکیشن آ جائے گی اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے ایریاز ہوں گے جن پر جب آپ کام کریں گے تو آٹومیٹیکلی چیزیں اوبر کے باہر آ جائیں گے سب سے پہلی چیز انکاریجمنٹ آپ چھوٹے سے بچے کو گھر پہ جب وہ پہلی دفعہ اپنی گردن یوں یا دیکھنے شروع کر دینا تو آو ماشاءاللہ ایسی ہی 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 ہم باتیں کر رہی ہوتے ہیں ڈیزائن منابت وہ لگتے نہیں ہیں بچوں کی طرح بڑے ہیں بچوں کی طرح اوہ ماشاءاللہ میں نے چھونا دیکھو کتنا چا لگ رہے ہیں وہ ہی چمائلے کر رہے ہیں پھر کسی سٹیج میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کی فنگر پکڑ لیتا ہے وہ آپ اس پہ خوش وہ فنگر پکڑ لیتا ہے آپ اس پہ خوش ایسا ہی ہے اس کے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے لے بھائی بڑی خوشی ہے آپ تو پلو بھی نہیں رکھنا پڑتا ماشاءاللہ بیٹھ جاتے ہیں پھر چلنے لگتا ہے تو ہم کیا آپ کر رہے ہیں ہم انکاریجمنٹ کر رہے ہیں this is what we do all the time at the home with our babies ایسا ہے یہ انکاریجمنٹ کیا کرتی ہے بناتی ہے بڑھاتی ہے اور یہ آپ جو ہے نا یہ آپ کا ایک پیکج ہے نا لیڈرشپ کا without title i'm talking about the leadership without title کہ جس میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا یار یہ لیڈر ہے but you do the something like that اور اس طرح کے آپ اپنے آفس میں ایک لڑکی نے بڑا اچھا کام کی آپ کے کوور کرنے بڑا اچھا کی آپ we are well done بہت اچھے مطلب آپ دائیں بائیں اپنے بچوں کو ساری چیزیں start وہاں سے لیتے ہیں باہر آنے کے بعد کچھ چیزیں minus ہو جاتی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو ساتھ لے کے چل پاتے ہیں ہم گھر کی حد تک بچوں کی حد تک بہن بھائیوں کی حد تک تو ہم یہ encouragement دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں ہم آگے آتے ہیں ہم اپنے work area میں آتے ہیں work place پہ آتے ہیں تو وہاں آکے ہم تھوڑے سے مدم ہو جاتے ہیں وہاں آکے ہماری excitement ہماری encouragement کرنے کی وہ جو ایک وہ ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں ہم وہاں آکے تھوڑے سے delay پڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک رول جو پہلے play کر رہے تھے وہ رول ہم وہاں play نہیں کرتے opportunities آپ کے پیکج میں سیکنڈ چیز کیا ہے opportunities opportunities آپ جو کچھ دائیں بائیں دیکھتے ہیں یہاں پہ بہتری ہو سکتے ہیں like قاسیب علیشاہ فانوڈیشن میں lead the leaders ایک program چلوڑا یہ ایک opportunity you can't be it کہ آپ آ سکو رہ سکو pay کر سکو اس سے پہلے 18 کو تھا سر عمر ریاض کا session on 18 there was a session on leadership by سر عمر ریاض that was a fantastic session اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے تھے تو آپ وہاں جا سکتے تھے that was a free of cost مطلب ایک دو گھنٹے کا ایک بڑا healthy قسم کا session تھا سر عمر ریاض کا آپ وہ attend کر لیتے تب بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ آ جاتا اب یہاں آگئے وہ تب بھی آ جاتا depend upon opportunities کہاں پہ ہیں اور اس کو avail کیسے کرنا اگر آپ کچھ اس طرح کی کام کرنا لگ جاتے ہیں then again you are a leader without current job جو کچھ آپ کر رہے ہیں you should have to put your best تاکہ آپ کی ایک پہچان ہو کے یہ بندہ یہ کام کر رہا وہ بہترین کام کر رہا ہر بندہ recognize کرے اس بندے کو اس کام کو اور آپ کے حوالے سے ایک اچھا کام کرنے کے حوالے سے جب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ committed ہو کے کام کر رہے تھے بہترین کام کر رہے تھے تو ایک recognition system میں automatically مل جاتی ہے اور اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے دائیں میں دیکھو گئی تو بڑی اچھی assignments کر رہے تھے تو ان کو اوپر اور load آجاتا ہے باقی لوگ minus ہو جاتے ہیں but this is also another part of leadership without title team player اب سب کے ساتھ مل کے یا علیدہ ہو کے کام کر رہے ایک بندہ comfort نہیں فیل کرتا سب کے ساتھ مل کے وہ کہتا جی میں کن لے کام دے دی ہو میں کار لانگ بہترین کر رہا اگر وہ public میں آجائے اپنے group میں آجائے تو شاید وہ کہتا کہ نہیں team building جب آپ سب لوگ مل جاتے ہیں اب باقی جو کمزور ہوتا اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جو اچھا ہے وہ سب ایک دوسری کو مل کے چلتے ہیں جب یہ خوبی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور اس خوبی کی بیس پر سارے سارے سسٹم میں چلل رہی آپ کی اپنی لرننگ گروت ہو رہی ہوتی ہے سسٹم کو بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کا جو گریڈ آٹومیٹکلی اپ ہو رہا ہوتا سٹائل ٹو مینج بہت سارے چیزیں ہی جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں میرے لئے وہ وہ کر دیں اور آپ وہ چیزیں خود بھی کر سکتے ہیں لائک میں پانی پینا چاہتا ہوں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ بندہ مجھے یہاں پانی پہنچا دے یہاں پہ بوتل بھی پڑی بھی میں ڈال کے خود پی سکتا ہوں میں ایک بڑی سادہ سی چھوٹی سی مثال دے رہا رہا کہ مجھے مارکر چاہیے کرتے ہیں کسی سے کہ وہ آپ کے لئے کرے اور یہ سب کر سکتا ہو لیکن اگر آپ خود کریں گے اگر آپ خود کریں اس چیز کا آپ کو بھی بینیفٹ ہے اور اس کا اثر بھی ہے لیڈرشپ ریسورس کیا ہے کہ لیڈرشپ کے حوالے سے کہاں کہاں سے آپ کو کیا کیا چیزیں مل دیرشپ سیشن ہے یہ ایک ریسورس ہے بہت سارے بلاغ اگر آپ نے سر مریاز کا سیشن نہیں سنا نہیں دیکھا تو آپ اس کی ویڈیو آپ کو آویلیبل ہو جائے گی وہ دیکھ لیں لیڈرشپ کے حوالے سے بہت ساری ایک ساؤ افریکن برگیٹ نامل خادون ان کا بہت اچھا لکھا انہوں نے بہت ریکگنائز لینکڈن کے پر آویلیبل ہیں اور اس طرح سے دیر ساری دنیا ہے جس نے لیڈرشپ پر بہت کچھ لکھا بہت پڑھنے کو مل جائے گا آپ پیج لائک کر سکتے ہیں ایسی چیزیں جو ایسے ریسورس جو لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز بتاتے ہیں نیٹ ورکنگ جو جس کی صحبت میں ہوتا ہے وہ صحبت ہی اس کو پہچان دے دیتی ہے آپ جب بھی کسی کی صحبت میں ہوں گے اور وہ صحبت آپ کو آٹومیٹی پہچان دے نیٹ ورکنگ ایسے لوگوں سے ملنا جو اس سے concern ہے تو نیٹ ورکنگ ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے فیلڈ اف انٹرسٹ کے ہیں اٹومیٹکلی چیزیں آپ تک آنا شروع جائیں گی میرے ایک مقصود قسم کا فیلڈ ہے اس فیلڈ میں بہت ساری چیزیں میرے پس نہیں آتی ہیں آپ کو اس موبائل ہوگا تو یہ جو موبائل ہیں اس کے جب آپ گوگل کرتے ہیں گوگل تو گوگل کے اندر چیزیں سرچ کرتے ہوتے ہیں سرچ کرتے رہتے ہیں مختلف ٹائم میں اس کے بعد کیا کرتا ہے گوگل ہی اس کے نیچے اس ہی سے concern اپ ڈیٹ بھائی آپ کو کیسے پتے چلا یہ اتنی جو لیٹر سرپ ڈیٹ ہے آپ تک کیسے پہنچ گئی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کی پریکٹس تھی صرف یہ تھی گوگل کے اندر ایک مقصود قسم ٹوپکس ایریا سرچ کرتے رہتے تھے آرٹیکل ویڈیوز دیکھتے رہتے تھے امیجز دیکھتے رہتے تھے اب اس کے پاس گوگل نے آپ کے لیے آسانی کر دی اس نے نیچے را کے چیزیں رکھنا شروع کر دیں آپ اٹومیٹکلی ان چیزوں کے بارے میں جاننے لگے جب جاننے لگے تو آپ اپنے حلقے میں جو حلقہ آباب تھا اس تک پہنچانے لگے اسی طریقے سے ادھر سے کوئی چیز یعنی ایک ترینڈ ہو جائے اس سے کیا آپ کی جو ہے لرننگ ہوگی آپ کی گروہ ہوگی تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے کس چیز کا اس کے لئے آپ کو بہت سر بندے نہیں چاہیے اس کے لئے آپ کو سیاسی پارٹی نہیں چاہیے اس کے لئے آپ کو بہت بڑا ادارہ نہیں چاہیے اگر آپ یہ چھے سات کام دو چار چھے سات کام ہیں اگر یہ سات کام آپ کر لیں تو کیا ہوگا آٹومیٹیکلی ان کاموں کے کرنے کے بعد آپ ایک اگنائز بھی ہو جائیں گی اور آپ کچھ نہ کچھ جو آپ کی ملزوم ہیں اگر کوئی بندہ لیڈرشپ کے کسی سٹیج پہ پہنچ جائے اور لرننگ سٹاپ کر دے بات رکھ جائے گی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں لیڈرشپ اینڈ لرننگ یہ دو بڑی بہترین قسم کی مثالیں ہیں حاضر دور کی جنہوں نے کام کہاں سے شروع کیا یہ آپ ان کی ہسٹری دیکھیں سلیم گوھری صاحب کی یہ کہاں سے شروع ہوئے اور اس ہسٹری میں آنے کے بعد وہ بہت لو لیول سے سٹارٹ ہونے کے بعد کتنی بڑی امپائر انہیں کھڑی کر دی اور کتنے زیادہ لوگوں کو ان سے بینیفٹ ہو رہا ہے لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے لوگوں کی زندگی بہترین قسم کی ان کی ویسے ان کی زندگی میں ایڈ ہو رہی ہے ان کے ساتھ کاسیمہ نشان جنہوں نے اپنے گھر کے گیراج کے اندر ٹویشن پڑھانا شروع کی فوٹو سٹیٹ کی کاپی پیسے نہ نہ ہونے پیسے کاربن رکھ کے اپنا کام کیا کاربن رکھتے تھے شروعی شروع میں نوٹس کے لیے کاربن رکھنا اور اس کے بعد اس سے نوٹس بنانا گھر کے گراج سے کام شروع کرنا کہتے ہیں کہ جب میں یونیورسٹی میں ساتھ کسی نے جواسی بلیواز صاحب کی کتاب دی تو میں اتنے پیسے نہیں اور یہ فاؤنڈیشن سامنے اس کا جیتا جاتا ثبوت ہے آپ اور میں اس بات کا جیتا جاتا ثبوت ہے اس فاؤنڈیشن کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں جو ان ساری چیز کر رہی مینج کر رہی تو یہ سب کیا ہے شروع کہا سے ہوا مطلب ایک گرائی سے کام شروع ہوا اور اس کے بعد کرتے 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 کہ نہ صرف خود پینیفیڈ بلکہ سب تک کچھ نہ کچھ پہنچاتے چلے گئے سٹارٹ اپ کہا سے ہوتا ہے ان ساری چیزوں آپ کے گھر سے بہترین تربیت کا دنیا کے اندر جس نے سب سے بڑے بڑے لیڈر پیدا کی ہیں وہ گھر ہیں اگر آپ کو بہت بڑا انسٹیٹوٹ دوننا چاہ رہے ہیں جو آپ کو لیڈرشپ سکھائے گا آپ کا گھر سب سے بہترین انسٹیٹوٹ ہے سب سے بڑا انسٹیٹوٹ دنیا کا جس نے سب سے زیادہ لیڈر پیدا کی وہ کون سی جگہ ہے آپ اپنی ماں کو جتنی رسپیکٹ دیں جتنی کیر دیں جتنا ایجوکیٹ کریں گے وہ اتنی ہی اچھی ایک آپ کے سامنے نسل دیکھ آجائے گی ماں کا جتنا آپ خیال رکھیں جتنی آپ اس عزت دیں تیار کرتا ہے اس پہ آپ کتنا کام کرتے ہیں پہلا جو ہوتا ہے کمفرٹ زون یہ کہتا ہے کہ لیک ایک وجہ یہ بن جاتی بندہ کہتا جہاں میں ہوں بلکل ٹھیک ہوں بس مجھے یہاں سے کچھ ہلنا جھنا نہیں مجھے اور کچھ نہیں کرتا میں ایک بہترین جگہ پہ بہترین انوائرمنٹ میں بہترین سٹ اپ میں بہترین زندگی گزار لوگ اپنی جاب کو سوچ نہیں کرتے اچھی اپرچنٹیز اویل نہیں کرتے اپنی افرٹس نہیں کرتے سیکھ نہیں پاتے وجہ کمفرٹ زون کمفرٹ زون کے حوالے سے ویسے بھی آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا کہ کے بعد آتا ہے فیر زون یہاں کیا ہوتا ہے ڈر کسی اس کا ہوتا ہے ایسا نہ ہو جائے وہ کہتے ہیں سب سے بڑا رو کیا کہیں گے لوگ ہمیں بڑا ڈر ہوتا ہے کمفرٹ زون سے ہم فیر زون کی طرف آئی نہیں پاتے ہم یہاں بہت بڑے مطمئن ہوتے اس اتمنان کو چھوڑنے کے بعد جب ادھر آتے ہیں ادھر بہت ڈر لگتے پتہ نہیں کیا ہو کوئی ایسا بندہ جس نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو رستہ ہی نہ بتایا ہو کوئی ایسا بندہ ہے یعنی اس سے کبھی کسی بندہ رستہ ہی نہ پوچھا ہو کوئی ایسا بندہ جو کبھی سٹیج میں آیا ہو کوئی ایسا بندہ جس نے کبھی تقریر نہ کی ہو اگر اس بندے کو یا کسی ایسے بندے کو جس نے وہ کام نہ کیا اور اس کو یکدم کہا جب بھائی آجاؤ اور یہ کرو تو کیسے منیج کرے گا ایک پرابلم ہے نا وہ یہ چیز روک دیتی ہے تو ہم اس کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کر پاتے اور اس میں کیا ہے دائیں بائیں کے ڈر پریشانیاں خوف لیک آف کونفیڈنس اس میں شامل ہے فیئر زون سے نکلیں گے اور لرننگ زون میں داخل ہوں گے پھر آپ کے پاس نئی نئی چیزیں آئیں گی پھر کیا ہوگا یعنی اگر ہمیں کہا جائے کہ کل اس چیز کی اوپر اس بندے یا اس گروپ نے آپ جیسے ہم چھوٹی سے گروپ بنا دیتے ہیں اور گروپ سٹرم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ چھے بندوں کا گروپ ہے یہ ایکٹیوٹی کرے گا اس کو ایک بندہ ریپریزنٹ کرے گا اب ریپریزنٹ کرنے والا بندہ ریگولر ریپریزنٹر نہیں ہوتا لیکن وہاں سے ایک بندہ باہر نکل آتا دیو کہ وہ اپنے لرننگ زون میں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے موقع ملے میں اس موقع کو اویل کر دوں آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ کو نئے پروجیکٹ نئے پروگرام نئی چیزیں اور آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا ایک اس سے اگلی سٹیج ہے گروت زون یہ گروت زون میں جب بندہ پہنچتا ہے تو یہ اس کا پنپر زون بھی ہوتا ہے وہ ہر وقت چیلنجز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ قبول کرتا ہے حوصلے کے ساتھ سبر کے ساتھ قبول کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے ہر وقت کہ مجھے چیلنجز دیں یہ تو چلتی ہے تجھے ہونچا اڑانے کے لئے مجھے تندیہ بادیہ مخالف سے نہ کمرہ ہے اس کی کیا وجہ یہ تو اپنے گروت زون میں اب ایک جگہ سے ایک زون سے دوسرے زون میں دوسرے زون سے دوسرے زون میں چوتھے زون میں شفٹ ہونا سٹیپ بائی سٹیپ ہے یہاں پہ آکے بندہ رزق لیتا ہے یہاں پہ آکے بندہ نئے کام کرتا ہے یہاں پہ آکے بندہ وہ کام کرتا جس نے پہلے کبھی نہیں کی ہوتے ایک سے دوسرا دوسرے سے جب تک آپ گروہ زون میں نہیں آتے آپ لیڈ نہیں کر سکتے جو جنون لیڈ کر نئے چیزیں کرنی ہے نئے چیلنجز کو قبول کر نئے چیلنجز کو قبول کرنے کے لئے گروہ زون تک آنا ضرور ہے موسیقی